پاکستان نے کل ورلڈ ریکارڈ چیز کیا 344 رنز شرڈانکہ نے بنائے پاکستان نے 345 رنز جہاں وہ یہ چیز کیا ہیدر آباد نے پاکستان کی آخری آؤٹنگ تھی اور یہ بات ماننی پڑے کہ نہ صرف کل کی کراؤڈ اچھی بڑی تعداد میں لوگ میچ دیکھنے میں آئے but the support for پاکستان there was amazing اگر آپ کو یاد ہو تو مشی بھائی نے کچھ دنوں پہلے ایک شو میں یہ بات بولی تھی سما ٹی وی کے پروگرام میں یہ بات بولی تھی کہ ہیدر آباد شکندر آباد یہ جو ٹوین سٹیز ہیں یہاں پہ بڑی تعداد میں مسلمان رہتے ہیں اراؤن کوئی 35-40% population there is of مسلم تو پاکستان کو وہاں پہ ایک support ملے گی اور اس میں کوئی شک نہیں ہے اس عبام کسی اپنے واتس ایپ گروپ میں بھی discuss کر رہے تھے امام دوسری بار جو ہے وہ deep fine leg position پہ جو ہے وہ catch دے کر آؤٹ ہوئے ہیں last time انہوں نے جو ہے وہ ایک بالکل باہر جاتی بھی gain leg side پہ اس کو کھڑا کر دیا تھا اور اس بار جو ہے وہ اپنا pull کھلنے گئے اور وہاں پہ بہت بڑا gap تا leg side پہ وہ اس کو target کر رہے تھے but ball جو ہے وہ اس کو صحیح سے ان کا بلے کا جو کہتے ہیں یہ top edge ہے وہ لگا اور اچھا catch I think شاید منڈس نے لیا تھا پاکستان کی فتح اور باقی ساری باتیں اور رزوان کے جسٹرز اور رزوان جس طرح آپ کو پتا ہے کہ چیزیں دکھا رہے ہوتے ہیں crowd کو اور کیمرے کے لیے جو کچھ وہ کر رہے ہوتے ہیں that is I mean ان کے اور اللہ کے درمیان تو بہرحال ہے اور ہے لیکن he makes sure that whatever his identity is he makes it known to the people so yeah good on him man چلو جی good رزوان man of the match yesterday کل پاکستان نے ظاہرے جو ایک بڑی تبدیلی کی that really worked for پاکستان عبداللہ شفیق نے اپنے ورلڈ کپ کے ڈیبو گیم میں جو ہے وہ سنچری سکور کی اور نہ صرف یہ سنچری جو ہے وہ پاکستان کے لیے بہت امپورٹن تھی but it was an inning of complete control I mean کہیں بھی آپ کو عبداللہ کے کھیلتے ہوئے یہ نہیں لگ رہا تھا that he was tentative جیسے کہ امام آپ کو نظر آ رہے تھے امام generally tentative نظر آتے ہیں کھیلتے ہوئے even فخر اگر وہاں پر ہوتے ہیں definitely وہ بھی tentative ہی نظر آ رہے ہوتے ہیں لیکن امام ہوئے فخر ہوئے امام ہوئے فخر ہوئے ان دونوں کے برخلاب عبداللہ looked in complete control اور انہوں نے جو ہے یہ ایک بہت زبدیل پارٹنشپ early دو وکٹے گرنے کے بعد ایک اچھی پارٹنشپ پاکستان کے لیے یہ کیا ہے it was a match winning partnership اس کے بعد سعود شاکیل آئے عبداللہ کے آؤٹ ہونے کے بعد جس طرح کاملی اور کمپوز انداز سے سعود ہمیشہ بیٹنگ کرتے ہیں کل انہوں نے اکتیس رنز بنائے اور تیس گیندوں کو انہوں نے سامنا کیا دو چوکے ان کی اننگ میں شامل تھے it was a very very calculated chase by پاکستان ایک سو اکتیس گیندوں میں تین چکے اور آٹھ چوکوں کی مدد سے رزوان نے ظاہر ہے he fought not just against the Sri Lankan bowling but also against the cramps جو کہ وہ feel کر رہے تھے کافی زیادہ اپنی کمر میں کافی تکلیف feel کر رہے تھے اس کے علاوہ ہمسٹرنگ میں بھی ان کو issues آ رہے تھے واللہ عالم مجموعہ بیماری آج جو ہے وہ اس وقت لگ رہے تھے لیکن اس کے باوجود he was running ones and was converting ones into twos and twos into threes and you really wondered کہ what is going on لیکن I'm sure ابھی وہ آرام کریں گے اور ان کے اچھی طرح مساج مساج کر رہے ہوں گے اور سب تیاریوں کو کر رہے ہوں گے برکوز زیادہ time ہے نہیں they have got just three days to be ready before the big one لیکن بارال جی اس سے پہلے یہ بھی ضروری بنتا ہے کہ ہم سری لنکان batting کے حوالے سے بات کر رہے ہیں I mean you have to give credit where it is due سری لنکا نے لگتار دوسرے میچ میں ایک بڑا ٹوٹل جو ہے وہ پوٹ اپ کیا ہے 300 پلاس انہوں نے سری لنکا ساتھ ایفرکی کے خلاف بھی بنائے تھے unfortunately they lost that game زیر ایک time پہ جب کاشل مینڈس اور صدیرہ وکرمہ سکرہ کھیل رہے تھے تو سمارہ وکرمہ جو ہے یہ جب لوگ کھیل رہے تھے تو اس وقت واقعی لگ رہا تھا that 400 runs are on definitely 400 runs are on because یار وہ جس یار that was amazing hitting like چھے چھکے مارے انکل کاشل مینڈس نے اور ایسا لگ رہا تھا اور چودہ چوکے تھے اس کی اننگ میں 77 گندوں پہ 122 run I mean it just felt like کہ he could just hit the ball anywhere that he want to like ball آئے حسن علی کی پھڑک کر کے اس نے جو ہے وہ ایک mid wicket long on کے درمیان جو ہے چھکا مار دیا پھڑک کر کے اس نے third man کے اوپر چھکا نکال دیا یار کیا ہو رہا ہے یعنی میں تو I was totally numb میں کل رات میں بھی یہ بول رہا تھا کہ میرا تو ویسی بھی طویعت کل خلاب بخار کا سین چل رہا تھا اس پہ اس طرح کٹ لگ رہی تھی میں تو بچوں کو ڈانٹ رہا تھا میں اپنے گھر میں گھاتر رہے ہو یہ وہ بچے بھی کہہ رہے تھا بھائی کیا ہوگا بھر ریلیکس یار ٹھیک ہے لگ رہی ہے پٹائی لیکن سب پریشان تھے ہم کہ یہ ہو کیا رہا ہے سری لنکا چارٹ سو رنڈ بنائے گی ہم پہ یہ وقت آگیا ہے لیکن ایک چیز جس کا ظاہر ہے چار اوور میں بائیس رنز آیا اور اگم رنز کا فلو روکنے میں افتخار کا جو ایون دو ہی دیڈ نوٹ گیت دی وکیت بڈی پلیڈ ای بیری ویری ایمپورٹن رول